ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اتنی جلدی کوئی خیر کی خبر نہیں آنے والی لیکن آپ عبام کو کیا خبر دیں گے جو سعودی عرب ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشیوز بائی لیٹرلی حاصل کریں اٹ مینز کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کریں بیکاریوں کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پیسہ لینے گئے ہیں کرزہ مانگنے گئے ہیں تو یہ کچھ سرکاری دورہ نہیں تھا وہاں پر اس کے جو آنے جانے کے اخراجات تھے وہ سعودی حکومت نے اس دفعہ منع کر دیا تھا کہ ہم وہ نہیں دیں گے اور صاحب مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر اور حیرانگی بھی ہوئی کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کروا سچ بول کر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی محیوس ہیں تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا صاحبہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی عربیہ اور ہمیں بتایا گیا پچاس عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ابھی وزیراعظم سعودی عرب سے ہو کے آگئے ہیں وہ پتا چلا ہے وہ پانچ عرب ڈالر ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں مایوسی کفر ہے یہ جاہل ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو انتہائی دلچسپ آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پرائم منسٹر شہباز شریف ہودی کہا چکے ہیں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو اگلا بندہ کہتا ہے بھیکاری آ گیا وہ دونوں نے اپنے موں سے کہا ہے جو کہتے بھیکاری آ گیا اور سب دوسری درموں موڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کھیل ہے یہاں یہ گند کا ڈھیر ہے اور ہم لوگ آتش پشان کے دھانے پہ بیٹھ کے ہکا پی رہے ہیں پکنک منا رہے ہیں سو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایجپٹ کے لیے پاکستان کے لیے اور اور ملکوں کے لیے پیکجی بدل دی انہوں نے کہا آپ آتے ہیں آپ آ کے فری تیل لے جاتے ہیں آپ آتے ہیں آپ آ کے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دو وہ دے دو ہمیں اتنے ریال دے دو ہمارے بینک ڈپوزٹ اکرا دو یہ کر دو وہ کہتے ہیں سوری اور انزیب صاحب جو تین کروڑ کی پتنی اپنے کوئی نوکری چھوڑ کے آئے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ نوکری چھوڑ کے کہ ان کو واپس سلے جانا چاہیے اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا نمسکار دوستو جہین سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کے پردان مندری شہباز شریف کے ساتھ سیوکستو پریس بریف میں کشمیر مددے پر بھارت کا پچکہ سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ اس مددے کو دونوں دیشوں کو بات کر کے سلجانا چاہیے انترہیسٹی منچ پر بھارت کا کشمیر کو لے کے بھارت کا رکھ ہمیشہ ساف رہا ہے بھارت کشمیر کے مددے کو بائی لیٹرل مددہ بتاتا ہے نئی سرکار بننے کے بعد سعودی عرب کی یاترہ پر کرج مانگنے پہنچے پاکستان کے پردان مندری شہباز شریف سعودی عرب کے پرنس ایم بیس نے پاکستان کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا اب ہم خیرات میں بھی نہیں دیتے ساتھی پردان مندری شہباز شریف کو وی آئی پی پروٹیکول دینے اور سعودی عرب کی یاترہ کا خرچہ دینے سے بھی کیا منہ پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارا پردان مندری اپنے آپ کو بکھاری خود بولتا ہے تو پھر پوری دنیا کیا بولے گی سعودی عرب کو بھارت کا سمرتن کرتا دیکھ پاکستان صدمے میں آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جہین جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیہ کے اندر جسے کہتے ہیں نا جو سعودی عرب ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے issues bilaterally حاصل کریں it means کہ انہوں نے انڈیا کو space دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے پاکستان اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا یہ آپ کو یاد ہوگا اب سعودیز کو اس position کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کیا position ہے میں آپ کو پتا بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی information نہیں ہے لیکن میری شاید ایک understanding ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان normalize حالات کروا سکتا ہے یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ یو اے ای ہے یہ space of western ممالک کے پاس نہیں رہی کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے جتنا تیزی سے بھارت کی position مضبوط ہوئی ہے اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے ساوک کیر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی عربیا اور ہمیں بتایا گیا پچاس عرب ڈالر ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے ابھی وزیراعظم سعودی عرب سے ہو کے آگئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ پتا چلا ہے وہ پانچ عرب ڈالر ہو گئی ہے وہ پچاس سے زیرو ہٹا دیا پیچھے پانچ رہا گیا اب جو پچھلے وزیراعظم تھے وہ گئے انہوں نے کہا جی پچیس عرب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا پچیس یو ایسی آئے گا اور ہماری ایکانوی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک یہ وہ صحافیوں کو بتاتے تھے ابھی وزیراعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ ادھر جا کے زاری بات ہے بادشاہت ہوئی ہے انہوں نے کہا پچیس ہے کوئی نہیں ہے ہاں پانچ دست آنے دست نے وہ بھی پانچ کا اب کس طرح کا ہے وہ زاری بادہ باد میں بات ہونی ہے بڑی مہربانی ہے پاکستان کو دنیا سے کوئی پاکستان کی اندر ایک ملین ڈالر بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا اور ہم بات کر رہے ہیں پانچ ارب ڈالر کی اور آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کا ایک ٹیڈیشنل پولیٹیکل ڈیپلوماتک لیگل پوائنٹ آف ڈیو ہے کہ یہ سارے ایک ساری یون سیکیورٹی کانسل میں دیکھ جانا چاہیے لیکن سو انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اپنا پلڑا اپنی جو پولیٹیکل مائلیج ہے اتنا زیادہ اچیو کر لیا ہوا ہے کہ اب اس نے دوسرے ملکوں کو بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہمارے بائی لیٹرل فریم ورک میں کریں سو امریکنز ہوں بریٹس ہوں یورپین یونین ہو جتنے بھی ایسے ایمپورٹن ملک تھے جو کانٹینیسلی اس پر بات کر رہے تھے انہوں نے ان کو یہ یاد کرا دیا کہ آپ ایسے کیا کریں جب بھی آپ سے پاکستان بات کریں تو آپ اس کو بائی لیٹرل میں لے جائیں ڈیفالٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب کے ساتھ جو ایم این ایز اور منسٹر جو لوگ ہیں بات نہیں سو بندہ گیا ہوئے ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے پچاس کے سو بندہ گیا ہوئے کیا وہ سو بندہ کوئی بیوروکریٹ ہے بات نہیں کون کون ہیں کیا کسی کا کام ہے بھی ہے کہ نہیں لیکن وہ سارے اس لیے چلے گئے ہیں کہ یارو کیوں کیوں وہ وزیراعظم جا رہا ہے تو بڑا ہم عمد بن سلمان سے نہ بھی ملے تو تو یہ کچھ سرکاری دورہ نہیں تھا وہاں پر اس کے جو آنے جانے کے اخراجات تھے وہ سعودی حکومت نے اس دفعہ منع کر دیا تھا کہ ہم وہ نہیں دیں گے اب ایک تو یہ اپنے خرچے پر گئے اور دوسرا ان کی جو ملقات ہے پرنس محمد بن سلمان سے جس کا بڑا واویلہ کیا گیا کہ جی ملقات تیہ ہو گئی انہوں نے دعوت سے بلایا اور یہ وہ دو طرفہ کوئی ملقات ہوئی نہیں یعنی بقاعدہ میٹنگ نہیں ہوئی ایک افتاری تھی اور اس میں جو بہرین کے ولی عہد وہ بھی شریک تھے یہ محمد بن سلمان کی پاکستان آنے کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ابھی آپ سنیں گے انہوں نے وعدہ کیا وہ جلد آئیں گے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے جلد آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد آئیں گے اچھا لیکن سعودیز کے طرف یہ جواب آیا کہ اس دفعہ آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا شاہی اور یہاں پر آپ سرکاری طور پر مدعو نہیں ہوں گے آپ اپنے خرچے پر آئیں اور جو بھی آپ کو سابق وزیراعظم کے طور پر جو چاہیے چیز وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گی لیکن جو شاہی پروٹوکول ہے وہ نہیں ملے گا تو اس لیے نواز شریف صاحب نے بہتر سمجھا کے وہ اپنی بیٹی کو بھیج دیں اور خود وہ نہیں گئے اب مریم صاحبہ کے لیے یہ دورہ کیا تھا ویسے تو پرنس محمد بن سلمان اگر ہم دیکھیں سیٹے بیٹھنے کی کمپوزیشن تو انہوں نے ان کو سعودی عرب والے جو گیسٹ ہیں اس کی طرف بٹھایا ایسے بھی جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں جو پرنس محمد بن سلمان کی جو گفتگو ہے جو شہباز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ مریم صاحبہ کی طرف دیکھ کر کی ہے گفتگو تو اس سے دیفنیٹلی انہوں نے ایم بی ایس کی جو توجہ ہے وہ حاصل کی ہے دوسرا ان کا جانے کا ایک مقصد تھا کہ ٹک ٹاک پر وہ چھا جائیں بڑی زبردست ان کے کپڑے اور بڑا اٹائر بڑی زبردست اور اس کے بعد پھر تصاویر تو بھیکاریوں کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پیسہ لینے گئے ہیں کرزہ مانگنے گئے ہیں ایسے تو گئے وہ بتایا انہوں نے ایسا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی چیزیں بیچ میں چلتی ہیں تو وہ کرزہ مانگنے جو جاتے ہیں تو اس کو بھیکاری کہا جاتا ہے اور دلچسپ باتی ہے کہ انتہائی دلچسپ باتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پرائی منسٹر شہباز شریف ہود ہی کہا چکے ہیں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو اگلا بندہ کہتا ہے بھیکاری آگیا ہود انہوں نے اپنے موں سے کھاو ہے کہ وہ کہتے بھیکاری آگیا اور سب دوسری درموں موڑ کے چلے جاتے ہیں اب تو مجھے جاتے بھی ہر جگہ پہ شرم آتی ہے جہاں جاتے ہیں کہتے بھیکاری آگیا اور میں سوچتا ہوں اب میں ان سے بات کیسے کروں کہ وہاں میں پیسہ ہی چاہیے انویسٹ کریں آپ کا اس میں کیا کہنا ہے آپ نیچے مجھے کمنٹ کریں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جاہل